بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج شبیس جلائی بروز بدھ ہم بات کریں گے سپریم کورا پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کو توشہ خانہ کا جو کیس تھا اس میں جو جج ہمایوں دلاور صاحب فیصلہ سنانے کے لیے تیار بیٹھے تھے بڑا ریلیف ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ توشہ خانہ کی جو کاروائی ہے ٹرائل کورٹ کی اس کو روکنے کی استعداد مسترد کی گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ امران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملا جو سپریم کورا پاکستان کی جانب سے ڈیریکشن دی گئی ہے اس کے بعد اب ٹرائل کورٹ تب تک فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک اسلام آباد آئی کورٹ میں امران خان کی تمام درخواستوں پر فائنل فیصلہ نہیں آ جاتا اہم تفصیلات میں جب آپ کو ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن کمیشن کے جو ڈی جی لاہ ہیں الیکشن کم میں دے آئے جس کو عدالت نے اپنے حکم نامے میں بھی لکھا ہے کہ جس کے بعد اب الیکشن کمیشن اپنے ہاتھ اور پاؤں کارڈ کر سپریم کورٹا پاکستان کو دے دیئے ہیں آہ توشہ خانہ کیس کے جو ہاتھ اور پاؤں تھے اس کے بعد آہ جو ٹرائل کورٹ میں وہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جی آپ اس کیس کو آگے بڑھیں اہم تفصیلات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان آج خود آہ عدالت میں پ آنا کہ جس طریقے سے جو فیر ٹرائل کا امران خان کا حق ہے اس کو چھینہ جا رہا ہے اور جس طریقے سے عدالتیں جلد بازی میں فیصلہ سنانا چاہتی ہیں تو ہر صورت اس سے روکا جائے پاکستان تحریکن صاحب کے چیرمن امران خان اپنی بکلہ ٹیم کے ساتھ سپریم کورٹا پاکستان میں پہنچے جسٹس یایا افریدی صاحب کی سربرائی میں دو رکنی بینچ تھا جسٹس مسرط حلالی صاحب حلالی صاحب وہاں پر تشریف فرما تھی انہوں نے کیس پر سمات کی خواجہ آرے صاحب جو وکیل ہیں امران خان کے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کے سامنے موقف یہ رکھا کہ توشہ خانہ فوجداری استغاثہ کیس ہمارے خلاف فائل کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کمیشن اس میں مدعی ہے ہم نے ایک درخواست دیر کی تھی کہ یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے یہ آپ کے دیر اختیار میں نہیں آتا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نقابل سمات ہے ہماری درخواست خارج کر دی تھی ٹرائل کورٹ نے جس کو ہم لے کر گئے اسلامباد ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ نے ہماری پیڈیشن منظور کر لی لیکن واپس کیس اسی جج کو بھیج دیا جس پر ہمیں اعتراض تھا اور ہم نے اس جج کے خلاف بقاعدہ طور پر درخواست دیر کی ہوئی تھی اور عدالت کو بتایا کہ ان تمام درخوا چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں آگئے لیکن سپریم کورٹ میں ہمارا کیس مقرر ہونے سے پہلے پہلے تک دوبارہ انہوں نے ہمارے جو درخواست تھی ٹرائل کورٹ نے اس کو خارج کر دیا ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں نگرانی فائل کی اسلامباد ہائی کورٹ ہماری نگرانی کو پینڈنگ رکھ کے بیٹھی ہے جو جج پر اعتراض کی درخواستیں تھی جو در اختیار سے متعلق درخواستیں ت وہ ساری التوا میں ہیں جبکہ جو ٹرائل کورٹ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر سمات کر رہی ہے اور ٹرائل کورٹ کسی بھی صورت میں کیس کو روکنا نہیں چاہتی اس پر جسٹس یا یا فریدی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر دوسرے فریق کو بلا لیتے ہیں تاکہ ہم ان کو بھی سن لیں اور پھر اس کے اوپر جو بھی آرڈر مناسب ہوگا ہم کریں گے عدالت نے ساڑھے دس بجے کے لیے ڈی جی لا الیکشن کمیشن کو طلب کر لیا الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دی ہے عمران خان وہیں پہ کمرہ عدالت سے باہر جو بار روم ہے وہاں پر بیٹھے رہے وہاں پر میڈیا سے گفتگو بھی کرتے رہے اور میڈیا کے ساتھ سوالوں کے جواب بھی دیتے رہے اس کے بعد جب عدالت میں دوبارہ سماد شروع ہوئی تو چونکہ بہت زیادہ بکلہ جمع ہو گئے تھے پاکستان تحریکن صاحب کے چیئرمن جس عدالت جاتے ہیں وہاں بکلہ کی بڑی تعداد جمع ہو جاتی ہے وہاں ریپورٹرز آ جاتے ہیں وہاں صحافی آ جاتے ہیں تو راش ہو گیا تو جج صاحب نے کہا کہ جب تک یہ راش ختم نہیں ہوتا کمرہ عدالت کے باہر جو شور شراب ہے وہ ختم نہیں ہوتا سماد نہیں ہو سکے گی جب باہر حالات بہتر ہوئے تو بینچ تشریف لائیا اور بینچ نے سماد شروع کی امجد پروے صاحب جو اس کیس میں خاص وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے جو سپیشل ان کو مقرر کیا گیا ہے سپیشل پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا ہے وہ بھی موجود تھے اور ڈی جی لاؤ الیکشن کمیشن بھی عدالت میں موجود تھے سپریم کورٹہ پاکستان میں خاجہارے صاحب نے دلائل کا آغاز کیا تو خاجہارے صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری کچھ درخواستیں ہیں جو عدالت میں پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور انہوں نے کہا کہ جو عدالت ہے عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو شور شرابہ ہے یہ تو پہلے ختم کروائیں خاجہارے صاحب کو کہا کہ آپ جائیں باہر اور یہ شور شرابہ ختم کروائیں بہرحال جب وہ شور شرابہ ختم ہو گیا تو دوبارہ عدالت نے سوال کیا جسٹس مسرط حلالی نے کہ معاملہ ہائی کورٹ کے پاس پینڈنگ ہے ہم ڈریکٹ ٹرائل کورٹ کو کیسے ڈریکشن بھیج سکتے ہیں جبکہ آپ کے جو کیسز ٹرائل کورٹ کے خلاف بھی کیس کے قابل سمات ہونے کے خلاف بھی تمام کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے تو ہمارا معاملہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم ٹرائل کورٹ کو تو نہیں ڈریکشن دے سکتے نہ ہمارا ان سے کوئی معاملہ ہے جسٹس یا جا فریدی صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ کا حکم چیلنج کریں گے تو تفصیل سے سن کر مناسب حکم جاری کریں گے سپریم کورٹ آپ پاکستان نے کہا کہ چونکہ ابھی آپ کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے ابھی التوا میں ہے سپریم کورٹ آپ پاکستان نے کہا کہ جب آپ کی ان درخواستوں پر جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیونکہ نئے سرے سے اس نے قابل سماعت قرار دیا آپ نے نئے سرے سے نگرانی فائل کی آپ نے جج کے خلاف اترازات دائر کیے آپ نے اور درخواستیں دائر کی ہیں تو وہ تمام درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہیں جو فیصلہ آپ ہمارے پاس لے کر آئیتے اس فیصلے پر عمل درامت ہو گیا آپ نے اس اگلے فیصلے کو بھی جو سبسیکونٹ ہوا تھا اس کو بھی آپ نے چیلنج کیا اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کی درخواستوں کو فائنلی ڈیسائیڈ کر دیتی ہے تو اس کے بعد جب آپ سپریم کورٹ پاکستان میں آئیں گے تو تب سپریم کورٹ پاکستان اس کو سن کے جب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر حکم کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ کو سن کے مناسب فیصلہ جاری کرے گی ابھی تو ہائی کورٹ نے برہ راست کو حکم نہیں دیا ہائی کورٹ کے پاس معاملہ پینڈنگ پڑا ہے جس پر وکیل خاجارے صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو سات روز میں فیصلہ فیصلے کا حکم دیا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پروے صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل ہو چکا ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی کل سمات کے لیے مقرر ہے اس پر بڑے خوبصورت ریمارکس دیئے جسٹس یا یا افریدی صاحب نے جسٹس یا یا افریدی صاحب نے کہا دیکھیں جو بھی ٹرائل کورٹ میں کاروائی چاہ رہی ہے سب سے پہلا معاملہ ہوتا ہے دائر اختیار کا دائر اختیار کا ایسا نکتہ ہے کہ جو سب سے بنیادی ہے اور اہم ہے پہلے اس کو ڈیسائیڈ ہونا ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹرائل آگے چلتا ہے چونکہ ان کی جو درخواست ہے وہ دائر اختیار سے متعلق ہے جو بہت بنیادی اور اہم نکتہ ہے اس وجہ سے اسلامباد ہائی کورٹ پہلے اس کو ڈیسائیڈ کرے گی تو ٹرائل کورٹ اپنا کوئی فیصلہ دے سکتی ہے یا ٹرائل کو آگے چلا سکتی ہے الیکشن کمیشن کے وکیل عمدت پرویز صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل ہو چکا ہے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی ان کی پینڈنگ ہے تو عدالت نے کہا آپ کی اپیل تو وہاں پر پینڈنگ ہے تو آپ نے اسٹری اپلیکیشن دی تھی تو بتایا گیا کہ ہم نے اسٹری اپلیکیشن دی تھی اس پر بھی نوٹس جاری کر دیا گیا تھا اس پر بھی سماعت نہیں کی اور اس کو کوئی فیصلہ نہیں دیا جسٹر یا یا فریدی صاحب نے رماغ دیئے کہ کیس میں دائر اختیار سے متعلق نکتہ بنیادی اور اہم ہے ہم ہائی کورٹ کو ڈائریکشن دے دیتے ہیں ماتحت ادلیہ سے متعلق ایڈوائزری کا اختیار اختیار سماعت ہائی کورٹ کے پاس ہے جو ماتحت ادلیہ ہے اس کی ایڈوائزری اختیار سماعت چونکہ ہائی کورٹ کے پاس ہے میرے خیال میں ہم اس وقت جو ٹریل کورٹ کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کو ہم ضرور ڈائریکشن دے سکتے ہیں اور عدالت نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے کو دیکھ لیتے ہیں عمران خان کی جو ٹریل روکنے کی درخواست تھی اس پر جو روکنے کی صداہ مسترد کرتے ہوئے عدالت نے حکم دیا کہ وکیل درخواست گزار یہ میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن اپنے توشہ خانہ کیس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے دے آیا ہے وہ کیسے کہ عدالت نے کہا کہ جو عمران خان کی ٹریل کورٹ کی کاروائی روکنے کی صداہ تھی اس کو تو مسترد کر دیا لیکن عدالت نے حکم دیا کہ وکیل درخواست گزار خاجہ ہارے صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں اور ڈی جی لاو الیکشن کمیشن دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے دونوں درخواستوں کو سن کر فیصلہ کرے مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو ڈی جی لاو ہیں وہ سپریم کورٹ میں سٹیٹمنٹ دے کے آئے ہیں کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ درخواستوں پر فیصلہ کرے اور اس کے بعد ٹریل کورٹ کو فیصلہ کرے سپریم کورٹ نے کہا کہ درخواست گزار کے وکیل اور ڈی جی لاو الیکشن کمیشن دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورڈ پہلے دونوں درخواستوں کو سن کر فیصلہ کرے خاجہ آرے صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کون سی درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں اسلام آباد ہائی کورڈ میں خاجہ آرے صاحب نے کہا جو ہماری درخواستیں سپریم کورڈا پاکستان میں پینڈنگ ہے اس میں جو بیسک ہے وہ جج پر اتراز ہے دوسری جو قابل سمات قرار دیا گیا اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے تیسری اور ایک درخواست تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا ایک تو فیس بک پوسٹوں کے حوالے سے ایک ویسے ہم نے کہا تھا کہ جج صاحب کا جو روئی ہے وہ ہمارے ساتھ درست نہیں ہے ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا اور جو نگرانی ہماری پینڈنگ پڑی ہے جو ان کی جانب سے فیصلہ آیا تھا اور اس فیصلے کے بعد جو چیزیں ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھی گئیں تو اب عدالت نے کہا کہ آپ یہ بتائیں آپ کی جو درخواستوں کے نمبر ہیں وہ کیا آپ کے پاس موجود ہیں ڈیری نمبر جو کیس نمبر ہیں وہ مجھے لکھوا دیں جس کے یا یا فریدی صاحب نے خاجہ آرے صاحب سے وہ نمبر پوچھے خاجہ آرے صاحب نے وہ تمام جو نمبر سے وہ سپریم گوڑا پاکستان کو لکھوا دیئے تو سپریم گوڑا پاکستان نے کہا کہ ہم اس پر ڈیریکشن دے دیتے ہیں حکومت کو اور جو آپ کی جو درخواستیں ہیں وہ سن کر فیصلہ کرے درخواست گزار کی جانب سے توشہ خانہ ٹریل کورٹ کے ججز پر اعتراض کی درخواست ہائی کورٹ میں زیرے لطوا ہے سپریم گوڑا پاکستان نے کہا کہ درخواست گزار نے ہائی کورٹ کے مقدمہ ٹریل کورٹ میں منتقل کرنے کے فیصلے کو بھی چیلنج کر رکھا ہے عدالت نے درخواست نمٹاتے ہوئے حکم دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں درخواستوں کو سن کر جلد فیصلہ کرے عدالت نے کیا کہا کہ دونوں درخواستوں کو سن کر جلد فیصلہ کرے کس کو کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈیریکشن دی ہے سپریم گوڑا پاکستان نے کہ آپ کے پاس توشہ خانہ سے متعلق جو نگرانی کی درخواست ہے جو ججز پر اعتراض کی درخواست ہے ان تمام درخواستوں کو اکٹھا سنیں یکجہ کریں تمام درخواستوں کو چونکہ جو عمران خان کی درخواستیں ہیں نگرانی تو کل لگی ہوئی ہے ستائش جولائی کے لیے لیکن جو باقی درخواستیں ان کو سپریم گوڑا اسلام آباد ہائی کورٹ نے لمبے عرصے کے لیے ایڈجم کر دیا تھا نوٹس جاری کرتے ہوئے سپریم گوڑا پاکستان نے کہا کہ ان تمام درخواستوں کو اکٹھا سنیں ان پر پہلے فیصلہ دیں اور پاکستان دیریکن صاحب کے بکلا کو کہا کہ آپ اس کے بعد یہ جو فیصلہ جو بھی آ جاتا ہے سپریم گوڑا پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس کے بعد آپ کے پاس اختیار ہے آپ آ جائیں گے اور آپ آنے کے بعد چیزوں کو دیکھ لیں گے بہرحال تو عدالت نے جو سپریم گوڑا اب سپریم گوڑ کی جو ڈریکشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر بائنڈنگ ہے سپریم گوڑا پاکستان کی ڈریکشن سے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں ہٹ سکتی اور جب سپریم گوڑ ڈریکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کو دے کے پہلے آپ فیصلہ کریں وہاں پر الیکشن کمیشن کے وکیل اپنا بیان دے دیں آہ ڈی جی لا الیکشن کمیشن کے ہنجی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھنا چاہیے تو پھر اس کے بعد جو ساری چیزیں ہیں وہ کیا ہیں وہ کیسے چل سکتی ہیں ان معاملات کیسے دیکھے جا سکتے ہیں یہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ پر پاکستان تحریک انصاف آج ہی اس آہ آڈر کی کوپی لگا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سی ایم فائل کرنے جا رہی ہے کہ ہمارے تمام جو توشہ خانہ سے متعلق درخواستیں ان کو آہ کل سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور جلد اس پر فیصلہ سنایا جائے ساتھ ہی توشہ خانہ میں چونکہ آج مین کیس بھی لگا ہوا ہے ٹریل کورٹ میں وہاں عدالت کی جانب سے کہا جائے گا کہ سٹے آرڈر نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو اس کے بعد جب سپریم کورٹ کی ڈیریکشن آگئی اب اگر بھلے پاکستان تحریک انصاف صرف ایک درخواست دے دے کہ جی سپریم کورٹ کی ڈیریکشن اسلامباد ہائی کورٹ کو آگئی ہے تو سپریم کورٹ جب تک فیصلہ آہ اسلامباد ہائی کورٹ جب تک فیصلہ نہیں دیتی آپ اس کیس کو آہ التواہ میں رکھیں تو وہ اتنی درخواست دے دیں بھلے وہ آپ کے خلاف فیصلہ دے دے لیکن جج کو یہ اس بات کا علم ہوگا کہ ٹریل کورٹ تب تک فیصلہ نہیں دے سکتی جب تک سپریم کورٹ کی ڈیریکشن پر پہلے اسلامباد ہائی کورٹ فیصلہ نہ دے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھلے ٹریل کورٹ کی آہ جو کاروائی روکنے کی صدا ہے اس کو مسترد کیا ہے لیکن سپریم کورٹ آہ پاکستان نے جو اسلامباد ہائی کورٹ کو ڈیریکشن دیئے کہ جلد فیصلہ کرے اور پہلے جو بنیادی نکتہ ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے وہ دائر اپیل میں وہ سسپینڈ ہو جائے گی اگر کوئی سزا سناتی ہے اپیل میں وہ سسپینڈ ہو جائے گی وہ آگے چلی نہیں سکتی یہ معاملہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا اللہ پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد